ہیلو اسلام علیکم لاؤف ٹوٹس میں آج ہم سمجھیں گے کہ ٹوٹ اینڈ کرائم میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ پیسٹین اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ جی ڈیفرنشیئٹ بیٹوین ٹوٹ اینڈ کرائم تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹوٹ اور کرائم میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں ٹوٹ کیا ہے اس کو ہم شروع سی پڑھ رہے ہیں کہ ٹوٹ ایک سیول رونگ ہے جس کیلئے ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز گرانڈ کیے جاتے ہیں اور اس میں ہم نے بہت ساری ڈیفنیشن پڑھے ہیں جیسے کہ بلیک سلوڈ اکشنیو کی ڈیفنیشن سیلمنٹ کی ڈیفنیشن کلارک اینڈ لینسن کی ڈیفنیشن ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ سب اس چیز پر اگری ہیں کہ ٹوٹ کیا ہیں جی یہ ایک سیول رونگ ہے کرائم کیا ہیں کرائم کو ابھی تک ہم نے ڈیفنی نہیں کیا کہ کرائم کیا ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کرائم کی ڈیفنیشن کو پڑھیں دیکھیں ایسا کوئی بھی ایکٹ میں نے کیا کہا ہے ایسا کوئی بھی ایکٹ جس کو سٹیٹ کی جو کرمینل لاؤ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہماری پی پی سی ہیں انڈیا کی کیا ہیں آئی پی سی تو یہ ہماری کرمینل لاؤ ہے ایسا کوئی بھی ایکٹ جس کو سٹیٹ کی جو کرمینل لاؤ ہیں وہ افینس قرار دے ٹھیک ہے اور اس کیلئے کوئی پنشمنٹ بھی پریسکرائب کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کرائم ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا ایکٹ جس کو سٹیٹ کی کرمینل لاؤ افینس قرار دے دیں اور اس کیلئے کوئی سزا تجویز کر دیں کوئی سزا اس کیلئے پریسکرائب کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرائم ہے اب سب سے پہلی چیز جو کہ ان کے ڈیفرنسز میں آپ لکھ سکتے ہیں تاٹ اور کرائم کے وہ یہ ہیں کہ تاٹ ایک سیول رونگ ہے ٹھیک ہے تاٹ کیا ہے جی یہ ایک سیول رونگ ہے لیکن جو کرائم ہے وہ کیا ہے وہ کرمینل رونگ ہے یہ کیا ہے جی یہ ایک کرمینل رونگ ہے تاٹ کی ڈیفینیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سیول رونگ ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی دوسرا پوائنٹ یہ جو تاٹ ہوتا ہے کمپیرٹیبلی اگر آپ اس کو کرائم کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ لیس سیریس ہوتا ہے تاٹ کیا ہے یہ لیس سیریس ہیں جبکہ جو کرائم ہے یہ کمپیرٹیبلی یعنی ایس کمپیرٹیو تاٹ ایٹ ایس مور سیریس ٹھیک ہے کرائم کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سیریس ان نیچر ہوتا ہے سمجھا رہی ہے نمبر تین جو انٹینشن ہوتی ہے جو منٹل الیمنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر ارریلیونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ کیا ہے یہاں پر وہ ارریلیونٹ ہے لیکن یہاں کرائم کو اسٹیبلش کرنے میں یاد رکھئے کہ انٹینشن میٹرز ایلوٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ اس بندے نے یہ جو کرائم کیا ہے اس بندے نے یہ جو چوری کی ہے ڈکیتی کی ہے مرڈر کیا ہے یہ انٹینشنل ہے یہاں آپ نے منزریہ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے منزریہ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ کرائم کو اسٹیبلش کرنے کیلئے آپ نے دو چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں ایک ہے منزریہ یعنی آپ کا منٹل الیمنٹ تھیک ہے کہ آپ نے یہ کام جان بوجھ کی کیا ہے ایک چیز ثابت کرنی ہوتی دوسرا ایک ڈیسریہ یعنی جو فزیکل پرفارمنس ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے تو ٹوٹ میں آپ نے یہ چیز ثابت نہیں کرنی ہوتی اس کی سوچ تھی اس کا ارادہ تھا اس کی نیتی یہ کام کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر لیکن یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہیں انٹینشن آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے انلیس یو پروف دے انٹینشن انلیس یو اسٹیبلش اٹس منٹل ایلیمنٹ منزریہ آپ اسٹیبلش نہیں کرتے تو یاد رکھی کہ آپ کا کرائم بھی ثابت نہیں ہوتا نمبر فور یہاں ٹوڈ کے کیسز میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے پروسیڈنگ آر کنڈکٹیڈ بائی انجرڈ پرسن یہاں پر جس کے ساتھ رونگ ہوا ہے جو وٹم بنا ہے wrongful ایکٹ کا جس کے ساتھ رونگ ہوا ہے جو اگریوڈ پرسن ہے وہ پروسیڈنگ کو انشیٹ کرتا ہے وہ پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر پروسیڈنگ کون انشیٹ کرتا ہے یہاں پر جو پروسیڈنگ ہے وہ سٹیٹ انشیٹ کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں انہا کریمنل کیسز میں کہ جی سرکار بنا فلا 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 ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ کو انشیٹ کرتی ہے پارٹیز کے نام اگر آپ دیکھ لیں تو ٹوٹ میں پارٹیز کے نام کچھ اس طرح ہوتی ہیں پلینٹیف ورسز ڈیفینڈنٹ ٹھیک ہے پلینٹیف ورسز ڈیفینڈنٹ لیکن یہاں پر کیا ہوتی ہیں سٹیٹ ورسز سٹیٹ ورسز ایکیوزڈ جیسے فور ایکزمپل دیکھیں ٹوٹ میں پارٹیز کے اگر کیس میں آپ پارٹیز کے نام دیکھ لیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سلیم بنام علی اے ورسز بی لیکن یہاں پر کیسے ہوتی ہیں سٹیٹ ورسز اے بی سٹیٹ ورسز ایکس وائزی سرکار بنام علی سرکار بنام سلیم ایسے نام ہوتے ہیں کرمینل کیسز میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جنرلی اگر ہم دیکھیں تو جو ٹوٹ کے کیسز ہیں وہاں پر کمپرومائز پرمیزبل ہیں ٹھیک ہے کمپرومائز پرمیزبل ہیں لیکن جو کرمینل کیسز ہیں یہ جنرلی کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتے ٹھیک ہے کمپرومائز ایس نوٹ پرمیزیبل جنرلی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا جنرلی اٹھ مینز کہ کچھ ایسے افینسز ہیں جہاں پر کمپرومائز ہو سکتی ہیں وہ پرمیزیبل ہوتی ہیں انہیں ہم کمپاؤنڈیبل افینسز کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جو تین سو دو ہیں ٹھیک ہے کسی کو مرڈر کر دینا یہ کمپاؤنڈیبل افینسز ہے ٹھیک ہے اس میں اگر پارٹیز چاہیں تو وہ کمپرومائز کر سکتی ہے ٹھیک ہے پارٹیز کین انٹرن انٹو کمپرومائز ان تین سو دو اور ایسے یہ صرف تین سو دو نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افینسز ہیں لیکن جنرلی جو کرمینل کیسز ہوتے ہیں جو کرائمز ہوتی ہیں وہاں پر کمپرومائز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ پرمیسیبل نہیں ہوتی انلس پروائیڈر بائی دا سٹیچوٹ نمبر سیون ٹوٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ میں نے مجبوری کی تحت کیا ہے ٹھیک ہے نیسیسٹی ازا ڈیفینس ٹھیک ہے ٹوٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن کرمینل کیسز میں نیسیسٹی از نوٹ اڈیفینس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کرمینل کیسز میں یہ پلی نہیں لے سکتے کیجئے میں نے مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے مجبوری شجبوری یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وینٹ کمز ٹو کرائم آپ نے اپنے آپ کو پھر بے گناہ ثابت کرنا ہے یہ نیسیسٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہاں ایکسپشن ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکسیمپل آپ کا ہے پرائیویٹ ڈیفینس کا معاملہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں جنرلی یہاں پر آپ یہ پلی نہیں لے سکتے کیجئے میں نے مجبوری کے تحت اس کام ارڈر کیا ہے ٹھیک ہے میں نے مجبوری کے تحت یہ چوری کی ہیں اگر ایک بندہ یہ کہ میں چونکہ کام نہیں کرتا اور میں مجبور ہوں کیا تھا اس لیے میں نے چوری کی ہیں تو یہ کوئی پلی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں پوائنٹ نمبر ایٹ کو پوائنٹ نمبر ایٹ کیا ہے کہ ٹوٹ میں ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز گرانٹ کی جاتے ہیں ٹھیک ہے ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز یہ گرانٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کس کو گرانٹ کیے جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ رانگ فل ایکٹ ہوا ہے اور کس سے لیے جاتے ہیں جس نے وہ رانگ فل ایکٹ کیا ہے جو ٹالٹ فیزر ہیں اس سے یہ ڈیمیجز لے کر اس بندے کو دیے جاتے ہیں جو کہ وکٹم بنا ہے لیکن کرمینل کیسز میں پنشمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر پنشمنٹ گرانٹ کیے جاتے ہیں اور کرمینل کیسز میں ایسا کیوں ہوتا ہے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایسا کوئی بھی ایکٹ جس کو سٹیٹ کی جو کرمینل لاؤ ہے وہ اس کو اوفینس ڈیکلیئر کر دیں ٹھیک ہے اور اس کیلئے پنشمنٹ پریسکرائب کر دیں ٹھیک ہے سو دیکھیں کوئی بھی بندہ جب آپ کے خلاف فوجداری کا روائی کرتا ہے it means کہ وہ آپ کو سزا دلوانا چاہتا ہے عدالت سے پھر دیکھیں سزا کی مختلف اقسام ہوتی ہیں یہ آپ پاکستان پینل کورڈ میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں دس قسم کی سزائے ہیں یہ وہاں پر اس پر ایک پورا سیکشن دیا ہوا ہے سو ان اینٹشل آپ یہ سمجھ لیں کہ کرمینل کیسز میں سزائی ہوتی ہیں جبکہ ٹوٹ کے کیسز میں ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز گرانٹ کی جاتی ہیں پوائنٹ نمبر نائن ٹوٹ جو ہیں وہ سی پی سی کے تحت ریگولیٹ ہوتے ٹھیک ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کے تحت یہ جو ہیں وہ ٹوٹ کی کاروانیاں چلتی ہیں لیکن یہاں کیا ہیں یہاں جو پروسیجر لاؤ ہیں وہ ہے سی آر پی سی کرمینل پروسیجر کورڈ ٹھیک ہے یہ سی پی سی کے تحت اس کی یہ سارے پروسیڈنگ ہوتی ہے سی پی سی جو ہے وہ اس کی پوری پروسیڈنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں جو کرمینل کیسز میں پروسیڈنگ ہوتی ہیں کسی اوفینس کو اگر آپ اس کا ٹرائل چلانا چاہتے ہیں تو جو ساری پروسیڈنگ ہیں وہ کس کے تحت ہوتی ہیں کرمینل پروسیجر کورڈ کے تحت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائن مائنر جو ہے وہ کین سو اینڈ کین بی سو ٹھیک ہے مائنر یہاں پر کیس کر بھی سکتا ہے اور اس کے خلاف کیس ہو بھی سکتا ہے یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر ٹین کہ ٹوٹ کے کیسز میں مائنر کیس انیشیئٹ بھی کر سکتا ہے وہ پلینٹیف بھی ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف کیس ہو بھی سکتا ہے وہ ڈیفینڈنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو مائنر ہیں دے آر ایمیون فرام کرمینل لائیبیلیٹی اف دے آر انڈر دے ایج آف ٹین ایئر ٹھیک ہے اگر دس سال کا بچہ ہے یا اس سے کم عمر کا بچہ ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی کرمینل کیس جو ہے وہ فائل نہیں کر سکتے آپ اس کے خلاف کوئی کرمینل کیس نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جو ہماری کرمینل لاؤ ہے جو ہماری پی پی سی ہیں آپ لوگوں نے اردو میں ایک نام سنا ہوگا تازیرات پاکستان تو جو ہماری تازیرات پاکستان ہیں اس نے یہ چیز کہی ہے کہ جی دس سال یا اس سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ criminal liability سے immune ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف آپ criminal case نہیں کر سکتے سو یہاں پر جو بچے ہوتے ہیں دس سال جس کی عمر ہے یا اس سے کم جس کی عمر ہے اس کے خلاف آپ criminal case نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے number 11 taught law جو ہے وہ ہمارے ملک میں کوئی codified law نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مطلب اس کو compile نہیں کیا گیا نہ ہی کوئی act of legislature ہے اس کے حوالے سے لیکن جو criminal law ہے it is codified in the form of پاکستان penal court ٹھیک ہے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں تازیرات پاکستان ٹھیک ہے اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں تازیرات پاکستان اور انگلش میں ہم کہتے ہیں پاکستان penal court یہ اس کا شارٹ فارم ہے پی پی سی number 12 taught کے cases میں یاد رکھیں کہ یہاں پر extra judicial remedies کا بھی ایک concept ہیں ٹھیک ہے یہاں پر extra judicial remedies بھی grant کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کوئی concept نہیں ہے ٹھیک ہے criminal cases میں extra judicial remedies کا کوئی concept نہیں ہے یہ ہیں کچھ differences taught اور crime میں جب بھی کبھی اس پر question آجے تو آپ ان پوائنٹ سے مدد لے سکتے ہیں کہ taught and crime میں کیا difference ہیں تو یہ کچھ 11-12 points ہیں and i hope so these all points will really help you موسیقی